بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں میرا نیو چینل ہے مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے میری ویڈیوز کے اندر دیکھا کریں سکپ مت کیا کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کر اپنی فیملیز اور فرنڈز کے ساتھ اور میرا چینلنج شاہین سکوکن کو سبسکرائب کرنا مت بھونے اور اسے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مرانے والی ہر نئے ویڈیو سے آپ باہب رہ سکیں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی دالچنہ اور آلو کا سالن دالچنہ اور آلو کا سالن کس طرح اور کس طریقے سے بنے گا یہ جانے کے لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو بھی پارسکپ مت کریں تو جلتے ہیں ویڈیو کی جانے سب سے پہلے میں نے دالچنہ دیئے ہے دالچنہ ایک پاؤ ہے دالچنہ کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رہ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے اور یہ موٹی موٹی دکھائی دے آلو پانچ عدد اور اس سائس میں کٹنے درمیانے پیاس دو عدد ٹوماتر تین عدد پیاس میں درمیانے سلائس میں کٹے ہیں اور ٹوماتروں تھوڑے میں بڑے سلائس میں کٹے ہیں لار مریش پاؤڈر تین چائے کے چمچ ادر لسن کا پیس دو کھانے کے چمچ اور اسی میں نے ایک چائے کے چمچ نمک بھی شامل کیا ہے حلدی پاؤڈر ایک چائے کے چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چائے کے چمچ سبز میرچ پانچ عدد یہ ادر کو سبز میرچ یہ گانش کے لیے اب سب سے پہلے پتیلے میں نے ایک کپ آرل شامل کیا ہے آرل گرم ہو چکا ہے اب میں پیاس شامل کروں گی اور اب میں پیاس کو فرائے کروں گی جب پیاس فرائے ہو جائیں گے پیاس رائے ہو گیا ہے میں پیاس شامل کروں گی تمہاتر شامل کروں گی تمہاتر شامل کریں تیسے ایسا ہمارے میں باقی زیادہ میں شامن کروں گی تمارٹر سوافٹ ہو چکے ہیں اب میں ادرک لیسن کا پیش شامل کروں گی اسے اچھی طرح مکس کروں گی یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب میں لاد مچ پاورٹر شامل کروں گی جلال مچ پاورٹر شامل کریں اب میں ہلدی پاورٹر شامل کروں گی یہ ہلدی پاورٹر اب میں دھنیا پاورٹر شامل کروں گی یہ ہے دھنیا پاورٹر تھوڑا سا اس مسالے کو پکائیں گے تاکہ لاد مچ پاورٹر کا جو کرواہٹ ہے وہ تھوڑی ختم ہو جائے اب مسالہ بھوننے کے لیے تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور اب مسالہ بھوننے کے آپ کو دکھاتے ہیں اب میں نے مسالہ بھوننے لیا ہے یہ دہیں کتنا خوبصورت مسالہ بھوننا ہے میں نے اب میں ڈالچنہ شامل کروں گی ڈالچنہ کو گلانے کے لیے اس لئے میں نے اس سے پہلے شامل کیا ہے اور اب میں ایک گلاس پانی شامل کروں گی اور اسے آہستہ آنچ پہ پکاؤں گی اب میں آلو شامل کروں گی اور اب میں نے بھوننوں گی اب یہ بھوننے لیا ہے میں نے اب میں سبسمن شامل کروں گی اب میں اسے زیرہ سے گانش کروں گی تھوڑا سا اسے ہلا دوں گی اب ہمارا ڈالچنہ اور آلو کا آساناً تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کر رہے ہیں کتنے خوبصورتی سے تیار ہوا ہے اب میں اسے پلیٹ میں سرف کر کے دکھاؤں گی آپ کو ماشاءاللہ سے ہمارا ڈالچنہ اور آلو کا آساناً تیار ہو گیا ہے ریسی بھی ضرور ٹرائے کریں اپنی رائے کا احسار کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو کا لائک اور شیئر بھی کریں اور آخر میں جو ویڈیو سے ان کو ضرور دیکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گی مجھ دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی